موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مذہر قلم کے ساتھ اپنے میزبان مذہر اقبال خو کر کر سلام قبول کی لئے امید کرتا ہوں آپ تمام آباب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام قومی سطح پر ایک بار پھر جنوبی پنجاب صوبے کی گونچ سنائی دے رہی ہے گزرشتہ روز سینٹی جلاس میں پاکستان کی تینوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں تقاریر کی ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ الیکشن کی آمد سے قبل سیاسی جماعتیں جنوبی پنجاب صوبے یا وسیب کے لوگوں کے حق میں بیانات دے رہے ہوں بلکہ جب بھی الیکشن کا موسم قریب آنے لگتا ہے یا بڑی سیاسی جماعتوں کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کی ہمیت درکار ہوتی ہے تو اسی طرح وسیب کے حق میں اور جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں تقاریر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں ایسی صورتحال میں جب حکومت پنجاب نے ماہی تک بلدیاتی الیکشن کرانے کا اشارہ دیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے پانچ سالہ اقدار کا آخری سال شروع ہونے جا رہا ہے یقینا کسی بھی حکومت کے اقدار کا آخری سال انتخابات کا سال ہوتا ہے اور تمام جماعتیں انتخابات کی تیاری کرتی ہیں ایسی صورتحال میں جب متوقع بلدیاتی انتخابات یا پھر آنے والے قومی انتخابات میں پاکستان کی بڑی جماعتیں جب وسیب کے لوگوں سے بوٹ لینے کے لیے آئیں گی تو ان کے پاس یقینا سوبہ کارڈ کے علاوہ کوئی خاص ایشو نہیں ہوگا دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی ہوا جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اقتدار کے آخری مہینوں میں مسلم لیگ نون سے وابستہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تقریباً بیس کے قریب عراقین قومی و صوبہی اسمبلی نے اچانک پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر صوبہ مہاز کے نام سے ایک الگ گروپ بنا لیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنوانا چاہتے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اپنے اقتدار کو تقسیم ہوتا دیکھ کر صوبہ کے خلاف ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان منحرف عراقین میں سے ایک بھی رکھن ایسا نہیں تھا جس نے مسلم لیگ نون کی اقتدار کے دوران کبھی جنوبی پنجاب صوبہ کے حق میں بات کی ہو بعد ازاں چاند دنوں بعد صوبہ محاذ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں زم ہو گئے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ کی شرط پر تحریک انصاف میں زم ہوئے ہیں تحریک انصاف کامیاب ہو کر جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائے گی لیکن اسی وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے کہا کہ اس ماندہ علاقوں کے احساس محرومی کا ختمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے اور ہم اقتدار میں آ کر سو دنوں میں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائیں گے مگر پھر وہ ہی ہوا جو پہلے ہوتا آیا ہے جاب ہو کر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں کھو گئی صوبہ محاذ والے وزارتوں میں کھو گئے اور صوبہ کاغزوں میں کھو گیا پاکستان تحریک انصاف نے سو دنوں میں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ تو نہ بنایا مگر کئی سو دنوں بعد صریکی وصیب کو صوبہی سیکٹری ایٹ کے ٹرک کی پتی کے پیچھے ضرور لگا دیا جس کے دو پہیے بہاولپور میں اور دو پہیے ملتان میں ہیں گزشتہ روز سینٹ اجلاس میں ملتان سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا ہمارے منشور کا حصہ ہے مگر کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اس لیے صوبہ کے لیے جو قانون سازی کے لیے ہمیت درکار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تاہم میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئرمین بلاول بھٹو اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اطلاف شہباز شریف کو خط لکھ دیئے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے درکار ہمیت ہمیں مہیا کریں تاکہ ہم مل کر جنوبی پنجاب صوبہ بنا سکیں ان سے قبل پاکستان مسلم اقنون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رانا محمود الحسن نے سینیٹ میں دو صوبوں سے متعلق قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ بھاولپر کے انتظامی ڈویجن کو الگ صوبہ بنا دیا جائے جبکہ ملتان اور دیلہ غازی خان کو ملا کر جنوبی پنجاب صوبہ بنا دیا جائے دو ہزار بارہ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پیش کی تھی تو اس وقت بھی پاکستان مسلم اقنون نے دو صوبوں کی قرارداد پیش کر کے جنوبی پنجاب کے معاملے کو متنازع بنا دیا تھا اس حوالے سے سینیٹ میں قائد حضب اخلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ویسٹ چیئرمین سید یوسف رضا گلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں صوبائی سیکٹری ایٹ نہیں چاہیے بلکہ ایک مکمل اور با اختیار صوبہ چاہیے جس میں ہمارا اپنا گورنر ہو اپنا وزیر آلہ ہو صوبے کے نام سیکٹری ایٹ کے مقام کا معاملہ ہم خود کا حل کر لیں گے بہرحال یہ بات تو خوش آئند ہے کہ سینیٹ میں تمام جماعتوں کے جانب سے جنوبی پنجاب صوبے کی حوالے سے گفتگو کی گئی مگر یہ پہلے سے مختلف نہیں ہے اس سے قبل بھی ہر دور میں ہر جماعت جنوبی پنجاب صوبے وصیب کے لوگوں کی محرومی کی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور دعوی بھی کیا جاتی ہیں مگر کچھ ہی دنوں بعد کوئی نہ کوئی جواد پیش کر کے معاملے کو گول کر دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اس لئے ہم جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں مگر قابل گوھر پہلو یہ ہے ایک طرف تمام جماعتیں جنوبی پنجاب صوبے کے لئے آواز بلند کر رہی ہیں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ صوبے کے لئے درکار قانون سازی کے لئے کیوں متحید نہیں ہو سکتی اور دوسرا پہلو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت نہ ہونے کے باوجود اگر زمنی بجٹ پاس کرا سکتی ہے اکثریت نہ ہونے کے باوجود انتخابی اصلاحاتی بل پاس کرا سکتی ہے اکثریت نہ ہونے کے باوجود الیکٹرانک وارٹنگ مشین کا بل پاس کرا سکتی ہے اور اگر اکثریت نہ ہونے کے باوجود آئی ایم ایف کے تمام شرائط قوم پر گسلت کرنے کے لئے تمام بل پاس کرا سکتی ہے تو جنوبی پنجاب صوبے کا بل کیوں پاس نہیں کرا سکتی ایک اور پہلو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سے معاملات صدارتی آرڈینئرز کے ذریعے چلا رہی ہے جنوبی پنجاب صوبے کے معاملے میں صدارتی آرڈینئرز پر گوھر نہیں کیا جا رہا یہ بات یاد رکھنے والی ہے جنوبی پنجاب صوبے کی راہ میں جہاں ایک طرف اپر پنجاب کی اشرافیہ اور طاقتور بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے سریکی وصیب کے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں اگر جنوبی پنجاب سے پچاس ایمین ایز اور سو ایم پی ایز بھی متحد ہو جائیں اور تمام تر پارٹی وابستیوں سے بالاتر ہو کر جنوبی پنجاب صوبے کے لیے آواز بلند کریں تو کسی بھی جماعت اور کسی بھی حکومت کے پاس اتنی جورت نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں یاد رکھئے گا کہ جب تک وصیب کے سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے وصیب کے اور جنوبی پنجاب کے مفادات کو قربان کرتے رہیں گے تو اس وقت تک تمام سیاسی جماعتیں جنوبی پنجاب صوبے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ کے فیڈ بیک کا اندار رہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی